آج کا ہمارا وی لاغ ہے بہت ہی دلچسپ بچوں کے لیے خاص طور پر آج ہم نکنے ہیں بہت ہی مشہور جگہ کی طرف سب سے پہلے ہم ٹرین کے ذریعے پہنچے ہیں انارکلی سٹیشن پہ یہاں پہ ہم بنائیں گے کچھ تصویریں اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے میٹرو اس کے بعد ہم جائیں گے میٹرو سٹیشن اور آپ کو ہم ساتھ ساتھ بھمائیں گے اندونے لاہور کے خوبصورت علاقوں میں تو رہیے ہمارے ساتھ ساتھ اور انجوائی کیجئے اندلیت کریں یہ انارکلی کا خوبصورت سٹیشن تھا اس کے بعد ہم میٹرو بس میں بیٹھ کے تو ازادی چوک پہنچے ہیں اور یہ ازادی چوک پہ میٹرو کا انڈرگراؤنڈ سٹیشن ہے یہاں پہ ہم اتر کے تو منارے پاکستان کی طرف جائیں گے مہوتی خوبصورت اور سافت ستھرا یہ انڈرگراؤنڈ سٹیشن بنا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی عثمان یہاں پہ کتنا انجوائے کرتا ہوا جا رہا ہے آپ چلیے ہمارے ساتھ ساتھ اور انجوائے کیجئے یہ دیکھیں اسمان کی شرارتیں ابھی اپنے بچوں کو لے کے جائیں مہوتی مزے کی جگہ ہو اور یہ ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ اتنی سفائی سٹھائی ہے یہاں پہ ازادی چوک میٹرو سٹیشن ہے یہ یہاں سے باہر کی طرف ہم جائیں گے یہ دیکھیں جی سامنے ہیں سیڑھیاں یہاں سے ہم باہر جائیں گے ہمارے باہر آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیشن ہاں سے ہم باہر آئیں اور اب ہم جائیں گے ہمارے مینارے پاکستان ہے مینارے پاکستان بادشاہی مسجد شاہی قلعہ اور اس کے بعد فوڈ سٹریٹ ہم سب کا آپ کو وزٹ کرائیں گے ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا یہ پان کا ٹھیلا انٹرنس پہ ہم آ چکے ہیں یہ سامنے ہی ہم ایک بھگی دیکھنے کو ملی ہمارا دل کیا کہ جس پہ بیٹھیں آج ہم یہ ٹرائی کریں گے ہم سوار ہو گئے ہیں یہ ساتھ میں یہ زیادہ بیتر تھی جیسے ہم پہلے اس پہ بیٹھے تھے وہ پورے مینارے پاکستان کے گد سے گھما کے ساتھ رہی قلعہ کے سامنے ہوتارتے ہیں یہ ہماری بھگی دیکھنے تو کچھ زیادہ ہی شورٹ کٹ استعمال کیا تھا زیادہ مزہ نہیں آیا اس لیے لیکن پھر بھی ٹرائی ہم نے کرنا تھا تو اس پہ بیٹھیں اس کا کرایا جو تھا وہ ہنڈرڈ روپیس پر پرسن تھا وہ جو دوسری گاڑی تھی پیچھے اس میں سیونٹی فائی روپیس تھا پر پرسن اس پہ ہم پہلے ایک دفعہ بیٹھ چکے تھے تو ہم نے سوچا آج بھگی میں بیٹھ کے تو نظارے کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چاہی کلے کی طرف جا رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہے ہلکی ہلکی دھوڑ نکل گئی ہے دسمبر کے آخری دن ہے نیا سال آنے والے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم نے اس سال کو یادگار بنائے چھوٹیاں بھی یہ ختام وزیر ہونے کو ہیں تو بچوں نے سوچا کہ مینارے پاکستان کی سیر کو جاتے ہیں اسمان آپ کو کیسا لگا تھا وہاں پہ جا کے بڑا مزایا اسمان کو تو بڑا مزایا تھا جیسے ہم سب نے بڑا ہی انجوائی کیا تھا بڑا مزایا اس میں جو بڑوں کے لیے دس سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پچاس روپے ٹکٹ تھا بادشاہی مسجد کی طرف فری تھا لیکن اگر کلے کے اندر جانا ہے تو اس کے لیے انٹری ٹکٹ جو تھا وہ پچاس روپے تھا بڑوں کے لیے اور دس سال سے چھوٹوں کے لیے تیس روپے تھا تو ہم تین لوگ تھے تو ہمارا ایک سو تیس روپے خرچہ ہوا یہاں پہ اس لیے میں نو سال کا ہوں یہاں سے ہم انٹر ہوئے اور یہ اور بھی لوگ ویڈیو یہاں پر بنا رہے ہیں اس شاپ کس قریب جا کے چیک کر رہے ہیں سامنے ایک شاپ ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملیں اور ہینڈ میڈ بھی کچھ تھی ہینڈ میڈ بھی تھی لیکن تھوڑی مہنگی تھی تو ہم نے صرف وینڈو شاپنگ کی یہاں پہ تو ویڈیو فوتو بنا ناوی منا تھا اندر کی طرح اللہو نہیں تھا باہر ہم بنا سکتے تھے یہ ہینڈ میٹ تھی ہم یہ نہیں تھی یہ بھی ہینڈ میٹ ہے یہ بھی ہینڈ میٹ ہے چھو یہ نہیں یہ نہیں یہ دیکھیں کیا کیا لکھا ہوئے ہیں کیا لکھا ہوئے ہیں نا فاصلہ رکھیں فاصلہ رکھیں ورنہ بید ہوتی ہو جائے گے اوپن یہ دیکھیں رو پر اس تھیل لٹکائیں ہیں انہیں بکار میں وہ یہ دیکھیں ہاتھی کیو کلائم کا سکتوں یہ ہمیں لگتا ہے ابھی ہمیں لگتا ہے ابھی بھی دیکھیں اوپن یہ لگتا ہے بوت لے خود لے ابھی بوت لے نہیں یہاں پہ بیٹھ کے نہیں مہنگی نہیں تھی وہنا سپرائز تھے 200 میں اور 300 میں مل رہی تھی وہنا سی تھی یہاں پہ میلے لیے نہیں چلا تو بچے پیتے بھی ہوں یہاں سے یہاں کلے کے اندر انٹر ہو گئے اتنا ہم بڑا گیٹ ہمیں اتنا لمبے رستے سے گھر اتنا مزایا اوپن کی طرح جا رہا تھا ابھی دیکھیں آگے اسمان کروں گیا یہاں تو خب سے آگے آگے ہوگا میں سپڑے لگا رہا تھا اور اتنا اوپر اوپر یہاں یہ راستہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں ہمیں اتنا اوپر اوپر بھی لوگ نظر ہے یہاں 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 بھی ہمیں لوگ اوپر نظر ہے اوپر میں بھاگ رہا ہوں اسمان بھاگا جا رہا ہوں اور تھج بھی جاتا ہوں کبھی میں اسمان اور شارک جا رہے ہیں آگے آگے اور یہاں تراخت بھی تھا اور ہم پہنچنے والے ہیں اور یہ دیکھیں ہر جگہ پہ رکھ کے ہم نے تصویریں بھی بنائی یہاں کوئی بڑی سی گھڑییں ماری ہیں جا رہی ہیں پہ یہ تکڑ نہ مار دیں اور یہ یہ ہے اور یہاں پہنچ گئے اور وہ اسمان کی کمنٹری جا رہی ہیں یہ ہے ہمارے لائی کمنٹری اور یہ دیکھیں ہم 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 یہ بہت بڑی ڈیرے آگے اور وہ دیکھیں یہ میں اور وہ دیکھیں اس ویڈیو بنایا ہے اور یہ دیکھیں شاہر اسمان ہے ہم یہاں پہ تصویریں بنائیں یہاں میں نے کبزہ کر لیا ہے مغل نے کبزہ کر لیا ہے ہمیں گرنی اٹھائی گی یہاں پر ہم نقصی اسمان آپ کو ڈر نہیں لگا نہیں ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ تصویر بنوا سکتے ہیں اور اس کے لیے پیسے جو ہے نا آپ ٹپ کے طور پر اتنے بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں پیسے کوئی ٹکٹ نہیں ہے اور یہ ہم سو روپیا فی بندہ جو ہے اس کا ٹکٹ تھا شیش محل انٹر ہونے کا تو اسمان کو ہم نے بچہ بنا لیا کہ یہ تو بچہ ہے چھوٹا اس کو ہم نے فری کرا لیا تو دو سو روپے دے کے ہم اندر گئے بلڈنگ تو پھر دیکھنی تھی نا یہ بھی یہ سا روپے یہ طرح ہمارا تھا کہ شیش محل ہوگا اور بڑا اچھا نظارہ ہوگا اندر کا لیکن اتنا کوئی خاص مزہ نہیں آیا کیونکہ بلڈنگ میں ایک تو کام جاری ہے بلڈنگ میں کچھ تھائیں نہیں خالی چھوٹے چھوٹے منے منے شیشے لگے میں سے اسٹوریکل پلیس ہے تو دیکھنا تو ضروری تھا بچوں کو بتایا اس کے بارے میں پہلی دفعہ اگر کوئی جس میں جانا ہوں یہ کام ہو رہا ہے مرمت بلڈنگ کی تو مرمت کرنی ہوتی ہے اگر یہ اتنا خیال رکھا جانا چاہیے تھا اتنا ان تاریخی امارتوں کا رکھا نہیں گیا اس وجہ سے ٹوٹ بھوٹ اگر کہا رہے یہ امارتیں ہیں شاہرک نے تو خوب فوٹوگرافی کی اس کی بلڈنگ اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو سارے شیشہ 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 اس لیے تو اس کو شیش مال کہا جاتا ہے اگر یہ تو خوبی سارے وہاں سے نکال رہا جاتا ہے بہت 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 بھی یہاں کافی بھین بھینٹنگز بھی ہیں کچھ مغل دور کی یہاں پر اس سے بہت جلتا ہے کہ کیسے لوگ رہتے تھے لیکن ان کی بھی حالت روئے کافی خراب ہو رہی ہے یہاں سے باہر کے نظارے کر سکتے ہیں یہاں سے یہ چیز دن آتا ہے کوئی بندہ آج کل زرہ سموگ زیادہ ہے لہور میں تو اتنا کلیر نظر نہیں آتا دور تک لیکن اگر موسم ٹھیک ہو تو پھر بہت ہی اچھا منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ ساری مرمت کے کام ہو رہا ہے کافی سارے گروپس آئے ہوئے تھے اور یہاں یہاں پانی ہوتا ہے اور یہ اوپر دیکھ رہا ہوتے لگا یہاں بھی پانی نہیں ہے چلیں جی اب یہاں سے ہماری ہوئی واپسے اور اب ہم یہاں پہ آئے ہیں فوٹوگرافی کے لیے بچوں نے یہاں پہ سویریں بنائی شارک نے ایگل کے ساتھ بنوائی اور اسمان نے مکہ کے ساتھ ہے اسمان نے مکہ کے ساتھ ہے یہ کون کی جگہ ہے اسمان اچھا یہ آئیں باغ ٹھیک ہے فوٹوگرافر نے کہا کہ دس پندرہ منٹ لگیں گے تصفیریں پرنٹ ہونے میں تو تب تک ہم نے سوچا خورا باغ کی سیر کر لیتے ہیں اور واقعی یہ بڑا خوبصورت باغ ہے اور ایک جگہ ساربیڈن وہاں نہیں جا سکتے وہاں داخلہ منہ ہے پھر بھی کچھ لوگ چلے گئے تھے کئی جگہوں پر داخلہ منہ ہوتا ہے لیکن پھر ہم پاکستانی ہر اس جگہ جانا ضروری سمجھتے ہیں جہاں پیپا بندی ہو ہم تو نہیں گئے تھے لیکن کچھ کچھ رہی آتا ہے بس تو ہی لوگ تھے تصویریں ہم اپنے لے کے تو اب آگے چلتے ہیں ہم اب اچھائی مسجد میں نظر آ رہی ہو گیا اور وہ میں پاہلوں کی طرح بھال میں آئیے دیکھیں ایک مسجد نظر اور ایک مطب کی پر بیٹھتے ہیں اسمان نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ اس نے تصویر نہ بنوائی ہو اور اس کے سٹائل دیکھیں یہ دیکھو چلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھٹو جیل اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کو بھٹو جیل کیوں کہا جاتا ہے یہاں پر 300 سال تک بھٹو یہاں پر تھا یہاں پر بھٹو جیل میں تھا مجھے تو اس کی ہسٹری کا نہیں پتا لیکن ہم نے سوچا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں یہ یہ جیل کس طرح ہی ہوتی ہے یہ دیکھو بڑی خوفناک ٹائلٹ بھی کھلا ہویا کھلا ٹائلٹ ہونا ہوگا اس میں یہ شامی کھلا ہویا ٹائلٹ یہ دیکھیں اچھے کہتے ہیں یہ کھانا شانا دینے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے مجھے تو اس کی ہسٹری کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پر بھٹو کو یہاں پر رکھا گیا تھا یہ کیا اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ بھٹو جیل کی کیا ہسٹری ہے اب ہم پہنچے ہیں شاہی قلعہ کے سامنے بلکل ہاں ہاں واپس جا رہے تھے اوہ دور میں نہیں ابھی تو آپ نے ارام اقبال کے مزار پر بھی جانا ہے ہاں بھی جانا ہے یہ آپ کو پورا ویو دکھائیں گے یہاں سے شاہی مسجد ہے یہ این سے اس طرف سامنے ہاں وہ اس قلعہ کے سامنے ہاں جی قلعہ کے سامنے یہ شاہی مسجد ہے اس کی اپوزیٹ ہاں اسمان ابھی شاہی قلعہ کو ہاتھ لگا کے آئے گا ہاتھ کو ہی رہے ہیں میں وہاں سے پہ دنسل ساتھیں چلتے سمتے وہاں پہنچے اور پھر میں واپس ہاتھ رکھتے ہو رہا تھا اور آپ میری ویڈیو ہی نہیں بنانے سے جانا چھتے ہیں یہ خوبصورت نہ سارا میں میں نے بنائی تھی آپ یہ دیکھیں گھوم کے سارا آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو شوق تھا کہ اندر جا کے میں نے دیکھ میں میں نے آپ کی ویڈیو بھی بنائی تھی ہمیں باہر کھڑے ہو کے فاتح پڑی تھی اور اسمان اندر گیا تھا کراش بہت تھا تو ہم لوگ اندر نہیں گئے یہاں سے پہ رہا ہوں وہاں پہ جا رہا تھا سٹریٹ کی طرف جائیں گے یہاں سے رسطہ باہر کی طرف جاتے ہیں مختلف ریسپورنٹ آپ کو دکھائیں گے اور ہم کونٹ سے ریسپورنٹ میں گئے تھے یہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم ریسپورنٹ میں گئے نہیں تھے اسمان کو ریسپورنٹ ہی تھا یہاں پہ ہم گئے تھے اسمان کو بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا لیکن ہمیں تو بہت مزا ہے اور یہاں سے ٹھٹ پہ ہم تھے تو وہاں پہ ڈراؤنا نہیں وہاں پہ تو مزا آراتا باچھائی مرضی بھی نظر ہی تھی یہاں سے لوگ لیتے ہیں ٹھٹھٹھنٹ پیس جالری وغیرہ لیکن ان کی ریٹس بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں ان کی وجہ سے ریٹ انہوں نے کچھ زیادہ ہی رکھا ہوئے تو ہم لوکل ہیں ہم تو انہیں مہنگیں نہیں دے سکتے ہیں ہم نسی بے نہیں دے mix لیکن ہم نے ہر چیز دیکھی ویڈیو بھی بنائی اور یہ رائٹ بہت اچھی لگی مجھے تو میرا دل کارا تھا کس پہ بیٹھیں لیکن پھر سب کو بوک لگی ہوئی تھی کھا بھر یہ بھالی یہ پچاس روپے فی بندہ اس کا کرایا تھا خود بھی وہ کہہ رہے تھے کہ خود بھی چلا سکتے ہیں اگر کوئی بچے چلانا چاہے نیکس ٹائم جائیں گے تو پھر ہم اس کو ٹرائی کریں گے نیکس ہم رائیں گے بھی سائی ہم یہ ٹیسپورنٹس آئے نیکس ہم اس حویلی میں رہا لگتا ہے حویلی میں رہا لگتا ہے ہاں ہم ہم گئے ہونا ہم گئے ہونا وہ سے بھی گئے ہونا رات کی ٹائم پھور سٹریٹ میں بڑا ہی مزہ آتا ہے کیونکہ لائٹنگ ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دن میں اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا لیکن رات کو تو بڑے ہی کلر فور سا محول ہوتا ہے گلائٹنگ ہوتی ہے ہم نے کبھی آئیت کو ہاں جی آپ نہیں آپ اس وقت چھوٹے تھے آپ نہیں گئے تھے بھائی گیا تھا یہ ریسٹورنٹ جس میں ہم لوگ گئے تھے یہ ہویلی موتی مشہور ریسٹورنٹ ہے یہ ہویلی موتی مشہور ریسٹورنٹ ہے یہ موت سے ٹو ارسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پھر تصویریں بھی دکھائیں گے ہویلی ریسٹورنٹ میں کافی سارے لوگ مشہور لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور یہ دکھائیں گے یہ فورنر بھی یہاں پہ پھیڑ رہے ہیں یہ ریسٹورنٹ کی اڑا رہے ہیں یہ اسمان کو جو کا بڑی آفناک لگی تھی یہاں سے کہنا بھی عجیب تھا مغال پانوں کی کلاسیکل سانگ لگا ہوا تھا اور ایسا مغال اسمان کو در لگ رہا تھا وہ والی تصویریں بھی رہے ہیں پرانے عمانے کی تصویریں اور کسی بچے کا سب سے اوپر بلون بھی رہے ہیں جو جائے گا ہم وہاں پہ جا رہے تھے یہاں پہ تلوہ رہی بھی ہیں چلتی نہیں ہے یہ اور یہاں پہ ہی یہاں پہ ہی تصویریں پرانے بادشاہوں کی تصویریں کچھ کچھ بہا ہے کچھ بہا ہے یہاں پہ ہم لیفٹ کے انتظار میں کھڑے تھے لیفٹ کے ذریعے ہم روپ ٹاپ پہ جائیں گے لیفٹ میں بڑا ڈل لگتا ہے اسمامن کو تو لیفٹ میں بھی ڈل لگتا ہے ہم نے بستی کرنے تعریف کر گیا ہے کیوں آپ سمجھے ہم باہر آگے ہم باہر آگے ہم تب تک ہم نے بھی ٹائمز آیا کیے بغیر وہوں پھر کے فوٹوگرافی اپنی جاری رکھی ہم نے اپنی وایس بھی جانے لگتا ہے اور پھر ہم آگے جائے یہاں سے ہم نے بادشاہی مسجد کا نظارہ بھی کر لیا ہاں اور اس کو پھر بادشاہ مجھے اتنے مزے کی لگتی ہے تھوڑی سی بھی نظر آتی ہے آج کر موسم اتنا کلیر نہیں ہے سموک بہت زیادہ ہے یہاں پہ ہاں لاہور میں ہاں ہاں اپنی وینڈو کے بیچ بوٹم میں ریڈ ڈوٹ کیوں لگے ہیں یہ اس لئے لگے میں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں پر شیشہ آگے نہ نکلے جائے گئیں اوہ اچھا اس سے اگر شیشہ کے آگے ہم نہیں جا سکتے تو پھر آگے جگہ ہم ہے جگہ ہی کیوں بنایئے ہیں ہماری سیٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنی ٹیبل کی طرف ہم بٹھائیں گے یہاں پہ اور اسمان اور میں مزید اوپر جا کے تو کریں گے ہم اوپر بٹھا سکتا رہے ہیں بدکسمتی سے کسی کرسین کے شادی ہو رہی تھے کسی کا کوئی ایوین تھا انہوں نے بوکنگ کرائی ہوئی تھی یہاں پہ اس نے کرسین تھے ان کا کوئی فنشن تھا اس لیے انہوں نے سب نے وائٹ 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 پہنے یہاں بہت اچھے لگ رہے تھے سب نے وائٹ ڈریس پہنے ہوئے تھے یہاں سے اوپر اگر موسم ساف ہو تو پھر دور دور تک لاہور کے نظارے کی یہ جا سکتے ہیں ہاں اور یہ شادی شاید ہے کہ رات کو ہو سکتی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے ہاتھ میں ترندے اٹھائیں گے اسمان کی تصویریں کچھ یہاں بھی ہم نے بنائے اور یہاں تھوٹو تھوٹو سب سے بچے رہے ہیں اور یہاں اپنی پھوٹو بنا رہا ہوں بھاگ دیا رہا تھا اور اب جلتے ہیں ہم کھانے کی طرف کھانا ہمارا آ چکا ہے ہم نے مگوائے تھے یہ روگری نان چکن کڑاہی اور مکھنی ہانڈی مگوائی تھی تو کھانا اچھا تھا اور ہمیں بوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو ہمیں کچھ زیادہ ہی اچھا لگا یہاں پہ لائیو میوسک کا بھی انتظام تھا تو کوئی بھی اگر اپنی پسند کا سانگ سننا چاہتے ہیں تو وہ لائیو آپ کو سنا سکتے ہیں ہم نے بہت ہی انجوائے کیا بابسی پہ ہم نے دیکھا کہ اس ریسٹورنٹ میں کون کون سے مشہور لوگ آ چکے ہیں ان کی تصویریں ڈسپلے کی ہوئی تھی تو ان میں کافی سارے پلیئرز سے ایکٹر تھے پولیٹیشنز بھی تھے اینکر تھے کافی سارے لوگ نامبر لوگ اس ریسٹورنٹ میں آ چکے ہیں تو انہوں نے یادگار کے طور پہ یہاں پہ ان کی تصویریں بھی لگائیں تھیں اسمان مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہاں پہ ہماری تصویریں بھی لگائیں گے یعنی کہ نئی بیٹا ہم نامبر لوگوں میں شامل نہیں ہیں آپ بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ وی لاغ کیسا لگا یہ ہمارا پہلا وی لاغ ہے پہلی کوشش ہے امید ہے آپ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے کومنٹس میں بتائیے گا موسیقا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی